یقین کریں آج میرا دال چاول کھانے کو بہت چیچ آرہ اور وہ بھی پتہ کون سے والے وہی سمپل والے جو کبھی بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے پہلے تو کافی وقت اسی سوچ میں گزر گیا کہ بنائیں کے نہ بنائیں لیکن پھر سوچ اچھ لو بناتے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اپنے ویوز کے لیے بائیدہ بے دال چاول کو دیکھ کر آپ کو انتاظت ہوگی یہ کتنے سمپل والے ہیں بہرحال پھر بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ والے دال چاول کیسے لگتے ہیں تو بھئی جلدی سے کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ راشد ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب راز کچن چلیں ویڈیوز جلدی سے انٹرو دیکھ لیں we'll be back right now میرے واقعی چینل کو سبسکرائب کریں بہر لیکن کو ویڈن لاغنے پرس کریں اچھا سیمپل والے دال چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے دال اور دال پکانے کے لیے ہمارے پاس ہے پریشر کوکر کوکر سے میری تھوڑی سی ذرا انبن ہو جاتی ہے کبھی کبار تو کوکر کے اندر گھی شامل کر رہے ہیں اور اس کے بعد رفلی کٹا ہوا ہمارے پاس پیاز ہے وہ اس کے اندر جائے گا پیاز جب تک لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے اسی آئل میں فرائے کرتے رہیں گے تو جیسے ہی پیاز لائٹ براؤن ہو جائے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیس شامل کریں گے اور ادرک لیسن کا پیس ڈالنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے ایک ڈیٹھ منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے الکا سا پانی شامل کر رہے ہیں تاکہ مسالہ جلے نہیں ہری مرچوں کا پیس اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور ٹوماٹر بھی جو ہم نے پیس کا رکھ لیے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں آپ چاہے تو ٹوماٹر ویسے سلائس کی صورت میں بھی ڈال سکتے ہیں اور جیسے ہی اس کے اندر سے آئل علاق ہونے لگے اس کے اندر پاورڈر سپائسز شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر حلدی شامل کر رہے ہیں اس کے بعد لال مرچ پاورڈر جائے گا اس کے اندر نمک as usual آپ استعمال کریں گے پوٹی لال مرچ ہے اس کے اندر جائے گی اور زیرا جائے گا اس کے اندر خوشبوں کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر ہم لوگ دھنیا پاورڈر شامل کر رہے ہیں بس ان مسالوں کو اس کے اندر اچھی طرح بھول لیں گے پاورڈر مسالوں کو جیسے ہی ہم اس کے اندر بھول لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر چنے کی دال شامل کریں گے چنے کی دال کو ہم نے تقریباً دس منٹ پہلے بھگو لیا تھا پانی میں اب ان مسالوں کے اندر دال کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ اچھی طرح بھون لینا ہے اور آئل کے علاق ہونے کا دوبارہ سے ویٹ کریں گے اوکے جیسے ہی آپ کو لگے کہ دال بن چکی ہے تو جتنا آپ کو اس کے اندر پانے رکھوائیڈ ہو وہ ڈالیں اور پریشر گوکر کو بند کر دیں کم سے کم ایک سیٹی آنے تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ دال بلکل نرم ہو جائے اور پک کر کھانے کے لیے تیار پی ہو جائے ویسے ائر میری پریشر گوکر کے ساتھ کوئی اتنی جمتی نہیں ہے نہ اس کے ساتھ کوئی بنتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگا ہے مجھے اس کو بند کرنے میں بارال میں نے اس کو اڈجسٹ کر لیے لے جیس سیٹی کی آواز تو آپ نے سن لی ہے ہم اس کو کھول رہے ہیں اور اس کے بعد دال کے اندر ابھی کچھ پانی باقی ہے ہائی فلیم پر ہم دوبارہ سے دال کو ایک بار پھر سے پکائیں گے دو سے تین منٹ تاکہ پانی اس کے اندر جو ہمیں زیادہ لگ رہا ہے وہ تھوڑا مزید خوشگوچ ہے تو چلیں دوسری طرف ہم چاول تیار کر لیتے ہیں اور چاولوں کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی بنائیں بھئی گھی کے اندر بنائیں کیونکہ گھی کے اندر جو چاول بنتے ہیں نا اس کا فلیور یہ الگ ہو ایک چمچ کے قریب اس کے اندر بھر کر زیرہ ڈالیں زیرہ اچھا لگتا ہے بھئی چاولوں کے اندر اور اگر نہیں بھی ڈالیں گے سکپ کر دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے چونکہ تڑکے والے چاول ہیں تو اس کے اندر پیاز بھی ہم ڈال رہے ہیں اور پیاز کو مر رفلی کٹ لی ہے پیاز زیسے ہی لائٹ براؤن ہو جائے ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں اور اس کے اندر حسبے ضرورت آپ نمک شامل کر دیں تو جتنے آپ کے پاس چاول ہوں پکانے کے لیے اس حساب سے آپ اس کے اندر پانی شامل کریں اور اس کو اوپر سے کور کر دیں جب تک پانی کے اندر اچھی طرح بوائل نہیں آ جاتا ہائی فلیم پر ہم نے پانی میں بوائل دلائیا ہے اور پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب چاولوں کو ہم نے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے بھگو کر رکھ لیا ہوا تھا تو اس کے اندر چاول شامل کر رہے ہیں اور نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور دوبارہ سے کور کر دینا ہے جب تک کہ اس کے اندر سے پانی خوشک نہیں ہو جاتا چاولوں کے اندر سے پانی almost خوشک ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انشاءاللہ ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے لیکن کور کرنے سے پہلے ہم اس کے اوپر فوڈ کلر ڈال رہے ہیں تو بھئی بڑتن چاولوں میں اگر بہت زیادہ باریک ہو تو دم لگانے سے پہلے نیچے توال آکمی رکھئے گا ورنہ چاول نیچے سے جل جائیں گے اور نتیجہ وہی کہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا کھانے میں لینچ چاول تو بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ کشبو بتا رہی ہے کہ کم سے کم دو بلیٹے تو چاولوں کی کھائی جائیں گی تو ہم تو چلے بھئی دال چاول کھانے کے لیے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو انٹ تک دیکھ لیا ہے تو لاسٹ پہ بھائی اس کی ریسیپی کی ساری ایک کوریٹ کونٹیٹی بھی منچن کر دی ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو ہمارے یہ سیمپل سے دال چاول بہت پسند آیا ہوگے سو سبسکرائب تو ابراز کچن اور ہٹ دا بیل آئیکن حافظ راشد کو دیجئے اجازت اپنا کیا لکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی